بات سے بات راہیلہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی مذہبان راہیلہ فردوس آپ تمام لوگوں کو خوش شامدید کہتی ہے اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر ہفتے کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی مذہبان راہیلہ فردوس اور آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں لوگ جو ہیں یہ غور کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ فیملی بناتے تو ہیں لیکن توڑ اتنی آسانی سے کیسے دیتے ہیں تو طلاق کی شرحہ جو ہے پوری دنیا میں بہت بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے بات سید کرنے کے لیے آج سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک مہمان جن کا تعلق ہے سپریم کورٹ سے ایڈوکیٹ ہیں اور سید اسد علی بخاری صاحب کو ہم نے آج اس موضوع پر بات سید کے لیے بلایا ہے تو جانتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں سید اسد علی بخاری صاحب کو کیسے ہیں آپ آپ سنے آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک تینکیو سو مچ آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ جہاں پر بھی شادی طلاق یا اور بھی دنیا بھر میں جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ عدالتیں اپنا بڑا ہی اہم دار ادا کرتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے یہ طلاق کی شرح جو ہے وہ تیزی سے پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے اور لوگ اس پر اب غور کرنے لگے ہیں کہ فیملی بنانا توڑنا اتنا آسان ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کیا طولرنس کی وجہ ہے یہ اصل میں کئی وجہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈائیورس کی شرح جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اچھا جس میں سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے فائننشل کرائیسز اچھا کیونکہ ایک خاتون جو ڈائیورس لینے ہاتی ہے عدالت میں اگر ہم سارے کیسیز کی ایک ایوریج دیکھیں تو تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ ایسی خواتین ہیں جنہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا میاں انہیں فائننشل ہی سپورٹ نہیں کر رہا اچھا ان کو مینٹینس نہیں دے رہا ان کے نان نفقہ ادا نہیں کر رہا اچھا یعنی ہمارے ہاں تو پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بڑے سگیر میں جو صورتحال ہے خواتین سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں مار پیڑ تک برداشت کر لیتی ہیں صرف اس لیے کہ جی میرے پیرنٹس کی عزت کا مسئلہ ہے صرف اس لیے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں انہیں میں کیسے کیا کروں گی اگر خواہین تو اسے مینٹین کرتا رہے پروپ تو وہ ڈیورس لینے نہیں آتی لیکن جب خواہین مار پیڑ بھی کرے وہ پھر خرچہ بھی نہ دے بلکہ کچھ تو ایسے خواہین ہیں جو الٹا خاتون سے اس کی کمائی بھی چین لیتے ہیں اچھا ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جس پوائنٹ آفیو سے بات کیا کہ عموماً خواتین کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پروپر طریقے سے نانفقہ نہیں دیا جا رہا تب وہ طلاق کی طرف جاتی ہیں لیکن میرا اپنا جو ایک دوسرا جو سوچنے کا انداز ہے اس میں مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جب خواتین فائننشلی خود بہت سٹرونگ ہو جاتی ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ کسی کے نیچے دب کے نہیں رہ سکتی اور ایسے میں بھی ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اگر خودہ کے لئے گزار سکتے ہیں تو ہمیں کسی کو اپنے سر پہ مطلب روب کے لیے رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس میں پہلی بات میں کہوں گا کہ خاتون کو روب میں رکھنا بھی نہیں چاہیے ہاں یہ بہت اچھی بات کیا رکھنا بھی نہیں چاہیے اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ غلط رکھ رہا ہے اور اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ مجھ پہ ناجائز طور پہ آپ میرے پہ دباؤ نہ ڈالو مجھے تنگ نہ کرو تو میرا خیال ہے یہ رائٹ ہے اس کا اچھی بات ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے لیکن کیا ایسا ہے میرا خیال سے ایسا نہیں ہے خاتون جو ہے نا میرے حساب سے وہ کچھ دس دفعہ سوچتی ہے ڈیورس لینے کے لیے نہیں مجھے ایسا رکھتا ہے آج کل جو ہے وہ خواتین بڑی آسانی سے ایسا سوچتی ہیں اس کی مطلب وجوہات مختلف بھی ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ خواتین وہ ایک وقت تھا کہ جب لگتا تھا کہ جی شوہر جو ہے وہ کما کے پیسے لائے گا اور ہماری زندگی کی ضروریات کو پورا کرے گا لیکن آج کل میں نے دیکھا کہ معاشرے میں بہت بڑا چینج آیا اب جو ہے وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے لوگوں کی اویرنس بڑھ گئی ہے خواتین کو حقوق مل گئے اور بہت سارے غوانین ایسے ہیں جس میں وہ خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں اور ویسے ہمارا مذہب بھی سپورٹ کرتا ہے میں یہ نہیں کہوں گی لیکن وہ ایک ناپسندیدہ شکل ہے مطلب اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ دو لوگ علیدہ ہو جائیں اور یہ ایک مطلب کہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کی سوچ میں یہ تبدیلی آئی شاید اس کی وجہ انٹرنیٹ تو اپنی جگہ میڈیا بھی ہے اور جو لوگ جو ہیں وہ یہ بڑا آسانی سے فیصلہ کر لیتے ہیں سیپریٹ ہو جانے کا اس میں ایک پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے ایک زمانے میں فیملی سسٹم ہوتا تھا لوگ گھر بنانے تھے تو یہ سمجھتے تھے آج اس گھر میں لڑکی آئی ہے تو بھئی اب ڈولی آئی ہے تو جنازہ نہیں جائے گی تو وہ والا جو کانسیپ تھا نا وہ چینج ہو گیا اب لڑکیاں جب شادی کرتی ہیں تو پہلے تو یہ دیکھتی ہیں کہ لڑکا جب وہ اس کی فائننشل پوزیشن کیسی ہے پہلے کی طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ ماں باپ نے جہاں پر بھیج دیا بس بھیج دیا اب آج کل کے زمانے میں مطلب لوگ بڑے پریکٹیکل ہو گئے ہیں وہ کسی لڑکی کی شادی کرنے سے پہلے لڑکے کی شکل صورت نہ دیکھیں لیکن کم سے کم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کتنا اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے لیکن آپ نے تھوڑے دیر پہلے جب بات کی نا کہ جی عموان یہ بھی ہوتا ہے کہ جی تھوڑے دیر بعد ایک دوسرے کو مرد جو ہے وہ خواتین کو جی اب ہمیں یہ پسند نہیں ہے پہلے تو بطلب جیسی بھی تھی لیکن تھوڑے دیر سے بعد ان کو ان کی شکل اچھی نہیں لگ رہی یا کچھ بھی تو اس بنیاد پر طلاق دے دیتے ہیں لیکن آج کل جو یہ معاشرہ میں شرعہ بڑھ رہی آپ اس کو دیکھتے ہیں کس نظر سے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ خاتون جب شادی ہوتی ہے کسی بچی کی تو اسے کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری ڈولی جا رہی ہے تو جنازہ ہی ہے یہ بات جو ہے اصل میں ہمارا معاشرہ ہے برسگیر میں ہندووں سے مسلمان ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ یہ ہندووں کا طریقہ کار تھا اچھا ساتھی کر دیتے تھے ہاں جی وہ تو بلکہ کہتے تھے ساتھی مر جاؤ جل جاؤ تم بھی ساتھی اسلام میں ایسی کوئی پبندی نہیں ہے اسے ناپسندیدہ تو قرار دیا گیا ہے کہ طلاق کو نہ لو اسے یوز نہ کرو اس رائٹ کو لیکن یہ کہ آپ مر جاؤ یا اس کو مار دو یہ نہیں ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ ایک عمل ہے یعنی ہیٹرڈ یونین وہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی آپ کسی کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے تو آپ الائدہ ہو جاؤں پروپر طریقے سے الگ ہو جاؤں اور یہ ایک ہمارا اسلام واحد مذہب ہے دنیا کا ایک مذہب ہے جس نے طلاق کا طریقہ کار بتایا ہے دنیا کے اور کسی مذہب میں طلاق موجود ہی نہیں ہے انہیں بھی طریقہ ہم سے ہی سیکھنا پڑا ہے کہ جب اگر الائدگی کرنی ہے پروپر کیا طریقہ ہے کیسے کس کے حقوق ہیں رائٹ ڈیوٹیز کیا ہیں اگر آپ وہ نہیں پورے کر سکتے تو آپ کیسے اچھے طریقے سے الائدہ ہو سکتے ہیں تو اس لیے وہ بات کہ خاتون اگر شادی کر کے گئی ہے تو پھر جنازہ ہی نکلے میں تو اس کے سخت خلاف ہوں اور ہمارا جو آج کل عدالتوں میں قانون میں جو ترمیم ہوئی ہے وہ صرف یہ ہوئی ہے کہ پہلے سالوں سال عورتیں جاتی تھی ان کی سالوں سال طلاق لٹکتی رہتی تھی اور غاوینوں کی ورڈنگ کیا ہوتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اسے طلاق نہیں دیں گے ہم اسے لٹکائی رکھیں گے ہاں کہیں اور شادی نہ کر سکے خود بھی ہم اسے اس کے رائٹ نہیں دے رہے اور وہ کہیں اور سے بھی اپنے رائٹ نہ لے سکے ہم ہر قسم کے رائٹ کی ضرورت ہے خاتون کو خوراک کے ساتھ ساتھ اور دوسرے جو ریلیشن ہے وہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے ہم اگر وہ بھی پوری نہیں ہو رہی اور اس آدمی جو اسے ڈیوورس نہیں دے رہا وہ اسے پھر غلط کام پر اکسا رہا ہے ہم کہ تم لٹکی رہو میرے نکاح میں بندی رہو کسی اور سے نکاح قانونی طریقے سے نہ کر سکو ہم اور مس یوز کیا جائے یہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ اگر اس طرح سے خواہن لٹکا کے رکھتے ہیں دوسری طرف غجیب سی صورتحال اس وقت پورے معاشرے پوری سوسائٹی میں آپ دیکھیں اور جو کہ پہلے تو کبھی کبھا چھپے آپ مطلب سنتے تھے کسی سے لیکن آج کل کھلے عام یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ شادی شدہ خواتین جو ہیں آہ وہ شادی تو کرتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کی دوسری جگہوں پر بھی دوسری ہوتی ہیں اور اسی طرح جیسے تھوڑے دیر پہلے آپ نے بھی بات کی کہ کچھ لوگوں کی طلاق بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجودوں کہتے ہیں نہیں ایسا تو وہ ہی نہیں تھا کبھی اور وہ ساتھ رہ رہے ہیں تو مطلب وہ پھر ساری بات آ جاتی ہے کہ وہ سب چیزیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں دوسری دنیا کو تو دکھا نہیں سکتے تو بہت سارے لوگ ان ساری چیزوں کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں پھر یہ جو آپ نے بات بتائی نا کہ جیسے خواتی خاتون کا کسی اور سے لیلیشن ہو جانا شادی کے دوران یا مرد کا میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کافی حد تک ہمارا میڈیا بھی بہت ان والد ہے اب آپ ٹی وی فلمیں ڈرامیں کچھ دیکھ لیں مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے تو ہمارے ایسے ڈرامیں چلتے تھے جس سے ہمیں کوئی آخر میں سبق ملتا تھا بلکل کوئی اچھائی کی بات آتی لیکن آج کل جو ڈرامیں ڈال رہے ہیں چل رہے ہیں وہ صرف عشق معشو کی سسر جو ہے وہ بہو کے پیچھے لگا ہے بلکل سالی اپنے بہنوئی کی پیچھے لگی ہوئی ہے یعنی سب آسے انہوں نے ہمارے معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ میڈیا پہ بھی بہت بڑے ببندی ہونی چاہیے ان کی کوئی بلکل کہ آپ اس طرح کی یہ ہمیں ٹیچنگ کی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو معاشرے کی وہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ناصور ہے اور لوگوں کے نظر میں آ جائے لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ یہ تو دراصل آپ لوگوں کو سبق دے رہے ہیں سبق دے رہے ہیں اس راستے پر چلیے یہ ہوتا ہے اب وہ سٹار پلس کے دیکھتی ہیں خواتین درامے اور وہ ہی اپنے گھر میں پریکٹیکل چرو کر دیتی ہیں آج کل میں نے ایک تو لوگوں کے اندر یہ بھی بہت بڑا خواتین میں چینج دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ نہ خواتین میں خاص طور پر وہ اپنے آپ کو بھی ان ڈراموں کی کردار کی طرح سمجھنے لگی ہیں اگر سٹار پلس کے ڈرامے دیکھا کرتی تھی وہ گھر میں ساریاں پہنے میک اپ ہوئی بھی عورتیں سجی سجائی آج کل آپ کو عام معاشرے میں خواتین میں یہ چیز عام نظر آئی گی ہر وقت آپ کو لگے گا کہ وہ خواتین صرف شاپنگ مالز میں ہیں انہیں اب وہ جو ایک ایک ہوتا تھا نے شادی ہوئی فیملی ہوئی ایک خاتون کی ذمہ داریاں شروعی ایک ماں ہے اس کو اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے وہ سب چیزیں اب اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے پیچھے لگ جاتی ہیں کیونکہ خاص طور پر یہ ڈرامے دیکھ کر وہ ساری خواتین کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز بنا سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی اسی لیول پہ لیاتے ہیں جو میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے بہت بڑا ہمارے لیے معاشرے میں سوچنے کا مقام ہے اور ہماری حکومت کو خاص طور پر اس پر توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو ڈرامے آج کل دکھائے جاتے ہیں آپ نے جیسے کہا نا کہ مطلب کوئی حد ہی نہیں ہے کہ آپ کے ایک رشتے کا تقدس ہوا کرتا تھا آپ کہتے ہیں جو سسر کا بہو کے ساتھ ایک تقدس کا رشتہ باپ بیٹی کا رشتہ باپ بیٹی کا رشتہ اسی طرح سالے بہنوئی مطلب ان کی جس طرح کے رشتے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ خواتین جاتی ہیں بہار کسی سے دوستیاں کرتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو گھروں میں ہی رشتوں کے درمیان میں وزید رشتے بن جاتے ہیں یہ خاص طور پر اس طرح کے وجوہات میں بنیادی طور آگے آگے نظر آتا ہے اچھا بیسے ایک زمانے میں فیملی سسٹم جو تھا آپ کے سمجھنے کتنا امپورٹن تھا جب لوگ مل کے رہا کرتے تھے اور اس میں جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ گھر بنایا کرتی تھی آج کے دور میں اور اس دور میں اگر آپ کمپیرزن کریں تو آپ کو وہ کون سی ایسی خاص چیز نظر آتی ہے جو ان کو جوڑ کے رکھا کرتی تھی سب سے اہم جو چیز ہے میری نظر میں برداشت ہمارے ہاں ہر قسم کی برداشت ختم ہو گئی ہے آپ پس میں گھر میں بھی گھرے لو محول میں بھی اور باہر چلے جائیں تو باہر بھی برداشت نہیں کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے کوئی کسی کو اس کا رائٹ دینے کو تیار نہیں ہر ایک اپنی پڑی ہے اپنی پڑی ہے کہ میرے رائٹ مجھے دے دو اور دوسرے کی میں نے ذرا سی بھی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کرنی ہے اگر یہ برداشت آ جائے تو یہ بہت مسئلے ختم ہو جائیں اچھا ہمارے معاشرے کے مقابلے میں آپ ویسٹرن اگر دنیا کو دیکھیں تو وہاں پر بھی خواتین جو ہیں وہ بڑے آسانی سے طلاق بھی لیتی ہیں اور مطلب اتمنان سے زندگی گزارتی رہتی ہیں لیکن کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر طلاق کو جو ہے وہ اس لیے بلکل سمجھا جاتا ہے کیونکہ پھر قوانین اس طرح کے بنے میں ہے کہ جو بھی مطلب جو مرد ہوتا ہے اسے اپنے بچوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہیں وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور اسے ہر صورت میں ان کو ابھانا پڑتا ہے نہیں کانون ہمارے ہاں بھی بلکل یہی موجود ہے تو پھر کہاں ہیں ڈائی وارس ہونے کے باوجود جو مرد ہے وہ اپنے میٹیننس کی یا اور جو جو اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ اس سے پارک نہیں ہو سکتا لیگلی طور پر اسے ان فورس کی روایہ جا سکتا ہے لیکن اصل میں ہمارے ہاں فائننچلی کراسیز اتنے ہوتے ہیں اور کورڈ کا پروسیجر جو ہے وہ اتنا لیندی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ججز بہت کم ہیں ہم ہر جج کے پاس کم از کم آپ اگر فیملی کورڈ میں کبھی چکر لگائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے ہر جج کے پاس ڈیلی چار پانچ سو کیس لگا ہوتا ہے چار پانچ سو ڈیلی کیس روز کا اب اگر کسی کو یہ کہ دیا جائے نا کہ یہ آٹھ گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ آٹھ گھنٹے میں یہ ایک چار پانچ سو فائلیں جسٹ کھولو اور بند کر دو ہم 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 تو وہ آٹھ گھنٹے اس کو اسی میں پورے ہو جائیں گے اب وہ ان چار پانچ سو کیسیز کو کیسے وہ سنے گا کیسے ان پر فیصلہ کرے گا وہ مشکل سے پانچ دس کیسیز کا فیصلہ کر پاتا ہے ہم 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 میٹیننس کے لئے اس نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے اور عدالتوں میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گئے اور فوراں ہی وہ ڈیوورس ہوگئے اس میں بھی وہ جج جو ہے آپ کو ایک دو موقع دیتے ہیں آدمی کو اور عورت کو بٹھا کے ایک دفعہ وہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں کہ کیا کوئی صورت ہے کہ آپ کا نباہ ہو جائے بلکہ ججز ایسے بھی ہیں جو پرسنلی طور پر انوال ہو کے سمجھاتے بھی ہیں دونوں فریق ہیں ان کو کہ کسی طرح ان کا اپس میں کوئی راضی نامہ ہو جائے لیکن حالات عموماً اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر انڈ جو ہے وہ ڈیوورس پہ ہی ہوتا ہے اسلامی قوانین میں جو ہے ہمارے عموماً لوگ جو ہیں مسجد میں یا مولوی صاحبان یا مفتی صاحبان کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان کے قوانین میں اور آپ کے جو قوانین ان میں کیا فرق ہوتا ہے اصل میں جو ہمارا عدالتوں کا قانون ہے اور بلکل اسلامی قوانین کے این مطابق ہے لیکن صرف تھوڑی سی فرق اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیٹن پروو ہونا چاہیے ہر چیز کا جیسے مولوی صاحب کو تو آپ جا کے کہیں گے جی زبان نے اس نے طلاق دے دی وہ کہیں گے ہاں جی ہو گئے ختم بات لیکن عدالت جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گی کیونکہ جج جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آیا ہو سکتا ہے خاتون غلط جھوٹ بول رہی ہو کہ آدمی نے اسے طلاق دی ہی نہ ہو اور وہ صرف اپنی جان چڑانے کے لیے عدالت میں آگئے اور کہہ دے جی مجھے طلاق ہوئی اور جج صرف اس بات پہ اس کی طلاق کو کنفرم کر دے اس لیے قانون میں یہ ہے کہ نہیں آپ پورا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرو اگر کوئی آکے کہتی بھی ہے میرے خواہن نے مجھے طلاق دے دی ہے کوئی ریٹن پروف دے گی اس کے بعد پورا ایک قانون میں پروسیجر ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا وہ طلاق کا ایک نوٹس اپنی بیوی کو دے گا اور ایک نوٹس یونین کونسل کو دے گا یونین کونسل نوٹس وصول کرنے کے بعد خواہن کی پرسنل اٹینڈنس لے گی کہ آیا یہ تو نہیں کہ کسی اور نہیں کہ طلاق کا نوٹس لکھ کے خواہن کی طرف سے بھیج دیا ہے یہ بھی پوسیبل ہے اس لئے وہ ایک دفعہ خود اصالتن خواہن کو بلائیں گے اس کی اٹینڈنس لیں گے اس کے بعد پھر وہ خاتون کو نوٹس کریں گے تین دفعہ اگر ان تین نوٹسوں میں وہ آ جاتے ہیں تو ایک آربیٹیشن کونسل بنائی جائے گی آدمی اور عورت دونوں کوئی طرف سے ایک ایک نمائندہ مقرر کیا جائے گا جو ان میں صلاح کرانے کی کوشش کرے گا اور اگر اس کے بعد ان میں صلاح نہیں ہوتی تو تین مہینے کے بعد کنفرمیشن کا سرٹیفیکیٹ ٹیچو کیا جائے گا وہ سرٹیفیکیٹ لینے کے بعد خاتون چاہے تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہے اور اسی طرح آدمی بھی کسی اور سے شادی کر سکتا ہے اس سرٹیفیکیٹ کی عدم موجودگی میں نہ خاتون شادی کر سکتی ہے نہ خواہن خواہن بھی اگر دوسری شادی کرے گا اس کا اپنا پروسیجر ہے اسے لا سے نے بتایا ہے کہ وہ پرمیشن لے گا اس پرمیشن کی موجودگی میں دوسری شادی کر سکتا اگر وہ پہلی شادی نہیں ختم کرتا جو لیگل پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کر کے تو وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا اور اسی طرح خاتون بھی نہیں آگے کر سکتا اچھا اس حوالے سے مزید باتچیت کو ہم جاری رکھیں گے لیکن اس وقت ہم جارے چھوٹے سے بریک پر کیونکہ بریک بہت ضروری ہے تو ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے بات سے بات راہیلہ کے ساتھ بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں ایک بار پھر بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عصد علی بخاری صاحب اور ہم بات چیت کر رہے ہیں طلاق کے حوالے سے اور طلاقی شرع کے حوالے سے اور عوامل کے حوالے سے اب بات جہاں تک آپ نے بڑھائی تو پتہ ہی چلا کہ اس میں عدالتوں کے کچھ قوانین ہیں لیکن ایک بنیادی سا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں جب مطلب ذرا انٹرنیٹ وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا پہلے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طلاق صرف آدمی دیتے ہیں اور عورتوں کو کن بنیادوں پر دیتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان کی وجوہات عموماً کیا ہوا کرتی تھی خواتین کے ساتھ ان کے کیا مسائل ایسے ہوتے تھے کہ ان کو طلاق دیا کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کے مقابلے میں اب لوگ جو ہیں کیوں کس وجہ سے خواتین کو طلاق دیتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مرد کی اوپر تو کوئی پر بندی ہے ہی نہیں وہ جب چاہے کسی بھی وقت جا پہ کسی وقت بھی وہ لفظ بول دے تو بات ختم ہو جاتی ہے بس بات تین بات کہہ دیا اور ختم خواتین جب پہلے جاتی تھی کورٹ میں انہیں بتانا پڑتا تھا کہ میرا خوابند مجھے مارتا ہے مینٹیننس نہیں دیتا یا میری پروپرٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے یا میری پروپرٹی کا کوئی نقصان کرا اسے کوئی ریزن دینی پڑتی تھی اس ریزن میں ایک گراؤنٹ تھی کھلا کیوئی جو اس وقت بہت کم یوز کی جاتی تھی اور اس کا بھی پروسیجر جو تھا وہی ایویڈنس ہوتی تھی ایشیوز بنتے تھے اس کے بعد وہ جہاں جا کے فیصل ہو پاتا تھا اس میں بھی کئی سالوں لگ جاتے تھے اب یہ سن دو ہزار دو میں امینڈمنٹ ہوئی اس میں یہ تیپ آیا قانون یہ بنا کہ اگر کوئی خاتون آکے عدالت میں جیج صاحب کو صرف جسٹ یہ بیان دے دے کہ میں کھلا کی گراؤنٹ پر اپنی شادی ڈیزول کرنا چاہتی ہوں تو اس کو اور کچھ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ضرورت ہی نہیں ہے تو جیج اس کا یہ بیان ہونے کے بعد جب اس کا خواہند عدالت میں آجائے اور وہ ایڈمیٹ کر لے کہ ہمارا اپس میں نکاح ہوا ہوا ہے تو جیج صاحب اس کے جسٹ خاتون کے بیان کے اوپر کھلا کی ڈگری پاس کر دیتے ہیں اچھا صرف اس بنیاد سے جیسے پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ جی بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ طلاق دے دی آپ نے کہا کسی بھی وجہ سے عموماً آپ کے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوتا طلاق دینا کس وجہ سے مردوں کو کیا ایسی بات زیادہ تر آپ سمجھتے ہیں کہ بنیاد بنتی ہے کہ جی وہ عورت کو طلاق دے دیں میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی ٹریننگ ان کے گھر میں صحیح طرح سے کی نہیں جاتی ان کی پروری صحیح طریقے سے آدمیوں کی کی نہیں جاتی انہیں سکایا نہیں جاتا کہ عورت کا کیا مقام ہے اور یہ جو آپ فیملی بنا رہے ہیں اس کو آپ نے کیسے نہیں بھانا ہے ہمارے ہاں ماں آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی وہ بیٹیوں کو تو سمجھاتی ہیں کہ بیٹی تمہاری شادی ہو رہی ہے تم نئے گھر جاری ہو نئے لوگ ہیں نئے بندہ تمہارا ہے اس کے ساتھ تمہیں ایسے اچھے طریقے سے رہنا ہے لیکن بیٹوں کو ایسی کوئی بات ماں نہیں سمجھاتی بلکہ الٹا یہ کہا جاتا ہے یہ تو تمہارے پیر کی جھوٹی ہے کوئی بات نہیں رکھنی ہے رکھنا ورنہ اور لے لینا تو اس وجہ سے اس کا ذہن ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر یہ آتا کہ یہاں تک کہ کھانا صحیح نہیں پکا اس بات پر بھی طلاقیں ہوتی ہیں یہ بات ہے بلکل نہیں مارے پاس خواتین آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جی اس بات پر میرا میاں مجھے طلاق دے گا کہ جی اس کانا تم نے کیوں نہیں اچھا پکایا اس کا مطلب یہ ہو کہ اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ان کو انسان کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا بلکہ ان کو گھرے لیو جسے ملازمہ کی طرح سے رکھا جاتا ہے اور یہ ایک جو پرانے زمانے کی سوچ تھی جس میں گھر میں عورتوں کو صرف اس طرح سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہماری خدمت کیلئے لائے گئی ہے ہم اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں جب دل چاہے بلکہ مارے پیٹے اور وہ ہماری خدمت بھی کرے اچھا پہلے زمانے کی ہوتیں سے تھی جو مطلب گھروں میں پٹی بھی تھی پھر اس کا شام کو اپنے میاں کے پاؤں بھی دباتی کھانا بھی دیتی تھی کیونکہ ان کے ذہن میں کئی تھا ہی نہیں کہ ہمیں گھر سے جانا ہے بلکہ میں آپ کو کہوں گا ملازمہ سے بھی برا سلوک ہوتا ہے ملازمہ سے تو پھر ڈڑتے ہیں کہ وہ چھوڑ جائے گی وہ جان نکلتی ہے ان کی ملازمہ کل نہیں آئے گی تو ان کو ٹینچن ہو جاتی ہے لیکن بیوی کے لئے یہ ٹینچن نہیں ہوتی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے گھر میں بیوی کے لئے ملازمہ پر دل بھی تو آ جاتا ہے تو وہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو باہر نکالو بس ٹھیک کہ اب اسی سے زندگی گزارو اللہ معاف کرے ہر طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اچھا خیر یہ تو جو سچویشن ہے اس میں جب آپ نے بات کی نا کہ جی خواتین جو ہے اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو وہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب ہم جس دور میں ہیں اس دور میں اب ہمارے ہاں خواتین کی جو سوچ ہے وہ چینج ہو گئی ہے وہ جو کہتی تھا ہم پٹنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم گھر میں آئے ہیں لیکن اب اس کی درمیان کی اس سے نکل کے آگے کی سیچویشن آئی یعنی ایک دور ایسا تھا جب خواتین گھر میں ملازمہ کی طرح رکھی جاتی تھی ایک دور تھا جس میں انہیں گھر بنا کے رکھنا تھا لیکن ایک دور ایسا آیا جب خواتین کی سوچ یہاں پر آگے کہ ارے چھوڑو اگر یہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں آگے بڑا ہم تو خود اپنی زندگی گزار سکتے آج ہم اس دور میں ہیں تو گھروں کو بنانے میں یہ جو عدوار تھے یا جو خواتین کی سوچ تھی اس سے بہت بڑا فرق نہیں پڑا بہت بہت فرق پڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ذمہ داری بھی خواتین پہ ہی ہے نہیں اب تو مجھے لگتا ہے خواتین ذمہ داری نہیں لیتا نہیں نہیں میں اس طرح سائنس میں کہہ رہا ہوں کہ اب انہیں چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں انہیں سکھائیں کہ یہ ملازمہ جو تمہاری بیوی آئے گی وہ تمہاری ملازمہ نہیں ہوگی جیسے میں تمہاری ماں ہوں میری عزت کرتے ہو ایسے اپنی بیوی کی بھی عزت کرنا اس کو اس کے رائٹ دینا اگر خواتین ہی ٹریننگ پروپر کرنے شروع کر دیں تو انہی کے ہی مسئلے ختم ہو جائیں گے ہاں لیکن آج کل خواتین کے جو ضروریات ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈ سے وہ بہت بڑھ گئی ہیں اس میں اب جو طرز زندگی وہ چاہتی ہیں اگر وہ ان کا شوہر نہیں دے پاتا تو پھر وہ یہ راستے علایدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اس سب فیملی سسٹم کے ٹوٹنے سے عموماً جو ہے وہ جو لوگ ہیں اپنی اپنی زندگی میں جو جی رہے ہیں پہلے ایک دوسرے کے لیے اپنے بچوں کے لیے جیا کرتے ہیں اب کیا ہوا اس ساری صورتحال میں کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں گے اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن وہ جو بچے ہیں وہ پھر اپنی زندگی سے کیا سبخ حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر کیا گزرتی ہے سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ بچے ہی کرتے ہیں کیونکہ جب بھی ڈائی ورس ہوتی ہے عورت کو ایک اچھا خواہد مل جائے گا اور اسی طرح خواہد کو ایک اور نئی بیوی مل جائے گی لیکن بچوں کو ماں باپ نہیں ملیں گے وہ اگر اس فیملی باپ والی فیملی کے ساتھ رہیں گے سو تیلی ماں ان کو ٹینشن کرے گی صحیح پروپر ان کی پرپریشنی کر پائے گی اسی طرح اگر ماں کے ساتھ رہیں گے وہ سو تیلہ باپ ہوگا یعنی سب سے زیادہ نقصان صرف اور صرف بچوں کا ہے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے دونوں کو کیونکہ نکاح ہو جائے گا ان کے لیے وہ ریلیشن دوبارہ ایک دفعہ پھر بن جائے گا بچوں کو مشکل ہو جائے گا بلکل جو ہے وہ طلاق ہو گئی وہ لوگ عموان لوگ کے سامنے اس جس کو ڈیکلیئر نہیں کرتے کیونکہ پروپرٹیز کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کیونکہ دونوں کے شیئر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی رہتے رہیں ہم بھی رہتے رہیں الگ الگ زندگی گزاریں گے لیکن اپنی اپنی زندگی گزاریں گے آپ اس طرح کے جو طلاق یا اس طرح کے علیت کی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کانونی طور پہ تو ان کا ریلیشن ختم ہو جاتا ہے جس پہ ڈائیورس ہو جاتی ہے اور جو ہماری شرعہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پروپرٹی میں انہی ہریٹینز کا رائٹ بھی کھو دیتے ہیں یہ پوچھنے کے بعد ان کا ایک دوسرے کی پروپرٹی پہ کوئی رائٹ نہیں رہ جاتا لیکن عموماً کسی بھی مسئلہت کی بنا پہ اگر وہ اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کرتے تو وہ پھر شیئر بھی لے سکتے ہیں اور بینیفٹ دوسرے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ڈاکومنٹری پروو نہیں ہے ان کی ڈائیورس کا زبانی کلامی ہوئی ہوئی ہے تو خاویند اگر کی ڈیتھ ہو جائے تو ایک بٹا آٹھ حصہ خاتون کو پھر بھی مل جائے گا اس کی پروپرٹی میں سے نہیں نہیں وہ پروپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ دونوں کی ہوتی ہیں دونوں کی ہونے کے باوجود وہ اسے اپنے خاویند کا جو شیئر ہے 50% اس میں سے بھی اس کو ایک بٹا آٹھ ملے گا اور اسی طرح خاتون کو اگر اس کا خاویند پہلے مر جاتا ہے تو اپنی پروپرٹی کا جو اس کے نام ہے وہ 50% وہ تو اس کا ہے جو خاویند کا 50% ہے اس میں سے بھی اس کو شیئر مل جائے گا اچھا کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سائے چیزیں لوگ اپنے مفادات کے لئے کرتے ہیں اب یہ جو چیزیں ظاہر ہیں یہ میں نے کچھ لوگوں کی میں نے نوٹس کی تو مجھے اندازہ ہو کہ یہ بھی ایک قانونی چیز ہے جو کہ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے اور عموماً لوگ اس طرح سے اپنے بینیفٹس کے لئے جو ہے وہ قوانین خود ہی بنا لیتے ہیں خود اصل میں وہ قانون کو میس یوز کر جاتے ہیں کلیر نہیں کرتے کہ ہم کس ریلیشن میں رہ رہے ہیں ہماری کیا صورتحال ہے جب بعد میں کبھی کسی ایک کو جب جانا پڑتا ہے تو پھر اگلا معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں بلکل بہت زیادہ ہو بھی ہو سکتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ریلیشن ہے اس کا جو بھی جس سٹیج پہ بھی ہے اس کو اکارڈنگ ٹو لا اس کی ڈاکومنٹیشن آپ مکمل کریں اس کا پروف کریئٹ کریں تاکہ بعد والوں کو پھر بعد میں پریشانی نہ ہو بلکل اچھا اب اس میں جب یہ طلاق کے سلسلے میں جو خواتین جیسے ہیں ہم نے تو باہر کی بات کی لیکن یہاں پر بھی جو جائدادوں کے معاملے ہوتے ہیں وہ ان کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں وہ لوگ کس طرح سے پھر ایک دوسرے کو جائیں وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں طلاق کی صورت میں خاتون کو پروپرٹی میں سے تو کوئی شیئر نہیں ملتا نہ ایسا کوئی قانون موجود ہے اچھا ہاں اگر اس کے نکاح نامے میں کچھ شرط لکھی ہوئی ہے اس کا حق مہر کچھ ایسا لکھا ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ طلاق کی صورت میں وہ کوئی پروپرٹی اسے دینی ہے تو وہ وہ کلیم کر سکتی ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی اور خواہن کی پروپرٹی میں سے اس خاتون کو کوئی شیئر نہیں ملے گا ہاں اگر اس کے بچے ہیں تو ان کا شیئر ویسے ہی رہے گا کہ جیسے ڈائیورس نہ بھی ہوئی ہو ان کو وہی شیئر اپنے والد کی پروپرٹی میں سے پورا ملے گا اچھا طلاق میں یہ بھی ایک ہے کہ ایک مقصود سرسے میں پہلی طلاق دی جاتی ہے پھر دوسری دی جاتی ہے پھر تیسی دی جاتی ہے ان کا دورانیاں کیا ہیں اصل میں طلاقی ہیں تین چار قسمیں ہیں ایک ہے طلاق بیدد اچھا جسے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں تینوں ڈائیورس دے دو یہ سب سے ناپسند دیدہ طریقہ ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی پوائنٹ افیسے یہ میں آپ کو اسلام بھی پوائنٹ سے جو ڈائیورس کی قسمیں وہ بتا رہا ہوں طلاق بیدد ہے جس میں ایک خواہند گصے میں ایک تینوں موقع ایک ہی دفعہ زائیہ کر دیتا ہے کہ تینوں ڈائیورس دے دیتا ہے اس کے بعد پھر ان کی آپس میں صلاح نہیں ہو سکتا ہے اچھا یہ کیا طلاق احسن اس میں وہ منت ہر منت اسے ایک ایک دیتا ہے اس میں ایک تو یہ اس کے پیچھے جو پروس ہے کہ کیا وجہ ہے یہ اتنا ٹائم دینے کی کہ تین مہینے جو لگیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ بیچ میں کہیں اس کے ذہن میں بات آ جائے کہ میں اس کو صلاح صفائی کر لوں کوئی راضی نامے کا کوئی آپس میں صلاح صفائی کا کوئی موقع نکل ہے کوئی چانس نکل ہے تو جو تینوں دفعہ ایک ہی دفعہ میں تینوں طلاقیں دے دیتے وہ فارغ ہو جاتے ہیں شرعی طور پر قانونی طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے قانون تو کہتا ہے جب تک یونین کونسل کا جو میں نے آپ کو پروسیجر بتایا تھا جب تک یونین کونسل سے سرٹیفیکیٹ نہیں ملے گا تو وہ کہتے ہیں آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے آپ ہزبنڈ اینڈ وائی پی خوابین کو بینٹین کرنا پڑے گا بی بی کو بھی جو اس کے ڈیوٹیز ہیں وہ پوری کرنی پڑے گا تیسرا طریقہ طلاقِ بیدت میں نے آپ کو احسن ایک ہے طلاقِ حسن حسن وہ ہے کہ ایک ہی دی طلاق اس کے بعد آپ نے طلاق ہی نہیں دی وہ طلاق کی عدد گزرنے کے بعد خاتون جو ہے فارغ ہو جاتی ہے وہ چاہے تو کسی اور سے شادی کر لے کیونکہ طلاق ایک ہی دیوے تو چاہے تو اپنے اسی خامن سے دوبارہ شادی کر لے وہ ایک دینے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ آپس میں دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر انہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ نکاح ضروری ہوتا ہے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا شرحی طور پہ اگر قانونی طور پہ تو جب تک سرٹیفیکیٹ نہیں ایشو ہوگا تو میاں بھی ہوگا ہاں اگر ایک دفعہ سرٹیفیکیٹ ایشو ہو گیا ہے تو آپ دوبارہ نکاح اسی خامن سے کر سکتے ہو بغیر حلالہ کے اچھا قانونی طور پہ شرحی طور پہ تو اگر ایک دی ہے تو وہ کہتے دوبارہ کی جا سکتے ہیں تو بڑا ہی زبدس موضوع ہے اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ کی معلومات بہت ناقص ہوتی ہیں لیکن آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ اس حوالے سے ہونے والے جتنے بھی مسائلیں اس پر باتشیت کر سکیں اس وقت ہم جائیں گے چھوٹے سے بریک پر کہیں مت جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد جی ناظرین بات سے بعد راہیلہ کے ساتھ میں باتیں ہو رہی ہیں طلاق کے حوالے سے کوئی بہت ناپسندیدہ موضوع ہے لیکن بہت ہی قابل غور بھی اور امپورٹنٹ بھی ہے اور اس حوالے سے آج ہم نے جو باتشیت کیا اس میں میں آپ سے ایک بار پر یہی جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرف تو کہتے ہیں جی طلاق ہمارا قانونی حق بھی ہے اور اسلام نے بھی اس چیز کا حق دیا ہے کہ آپ خلا لے لیں یا طلاق دے رہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ رکھتا ہے کہ یہ سارے خامانین سے ہٹ کر آج کل پوری دنیا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سب چیزیں ان کو فالو ہی نہیں کرتے کہ شادی کیوں کریں گے بہت سارے جگہوں پر لوگ ایسے رہ رہے ہوتے ہیں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے اور ہمارے مذہب نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے کہ شادی کے ذریعے ایک پروپر طریقے سے فیملی بنانا ہے اور اگر اس میں آپ نہیں رہنا چاہتے تو آپ طلاق لیں آپ پر زندگی الگ گزاریں لیکن بہت سارے گھروں میں بڑے سمپل طریقے سے پوری زندگی گزر جاتی ہے کچھ گھروں میں آپ کے جو فیملی سسٹم ہے وہ اچھا بھی سمجھا جاتا ہے لیکن وہی فیملی سسٹم کبھی کبھی لوگوں کے تعلقات کو خراب کرنے میں بھی بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس میں کبھی کبھار جیسے ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہمیں ساس بہو کے بارے میں کہتی ہے اموماً اپنے بیٹے سے کہ یہ تو ہمارے ساتھ اسے رہ نہیں رہی ہے اور ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے تم دوسری شادی کر لو ہم تمہیں دوسری شادی کرا دیتے ہیں تو وہ جو بہو ہوتی ہے اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنی سوچ ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں اس فیملی سسٹم میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں کہ میں پورے گھر کے لوگوں کے خدمت کروں اپنے شوہر کے ساتھ شادی کی ایک گھر بنایا ہے تو مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اس بارے میں ہمارے اسلام کے اور ہمارے جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے لیکن اس میں سب سے اہم بات جو ہے کہ یہ ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی عورت سے شادی کرے تو ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے اور ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اس عورت کے لیے انڈیپینڈنٹ ریزیڈنس کا ارینج کرے دیکھیں بہت سائے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بہو لائے تو ہمارے ساتھ ہی لے گی یہ اصل میں جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ برد سگیر میں لوگ وہ ہی ہیں جو ہندووں سے مسلمان ہوئے جوائنٹ فیملی سسٹم ان کا ہے یہ ہمارا نہیں ہے لوگ بیٹے سے پہلی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو بہو آئے گی اس نے تو ہمارے ساتھ ہی مل کے رہنا ہے بلکل اور ہمارے زیتہ جی یہ علیدہ نہیں ہو سکتی علیدہ بھی نہیں ہو سکتی اور پھر ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی اور پھر یہ بات بہت لوگوں میں امون بری سمجھ جاتی ہے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے انڈیپینڈنٹ لائف چاہیے تو لوگ کہتے ہیں جی اس نے تو اپنی اس کی ماں سے علیدہ کر دیا بیٹے کو اور اس کو الگ لے گئی لڑکی تو بہت اس کے بارے میں منفی تاثروں بلکل اسلام نے وہ جو خاتون کے لیے بیوی کے لیے علیدہ گھر کا کہا ہے اس کے پیچھے ایک یہ لوجک بھی ہے اس کے دیور اس کے جیٹ وہ نامہرم ہے اس کے لیے تو اس کے لیے اس کے لیے ایک ایسی جگہ ایک ایسا گھر ہونا چاہیے جہاں کوئی اس کی پرمیشن کے بغیر نہ آ جا سکے تو وہ ارینج کرنا آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ارینج کر کے اس کو دے چاہے چھوٹا ہی کرے ایک کمرے کا دو کمرے کا کوئی ایک پورچن اسے دے انڈیپینڈنٹ جس میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہ آ جا سکے بالکل تاکہ یہ نام ہے اور جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہر ایک کے ساس کے بہو کے ساتھ ریلیشن خراب ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے جتنا آپ اس طرح انوالو رہیں گے کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی رہے گی تو قانون میں بھی ایک خاتون اس بات پہ کوٹ میں کہہ سکتی ہے یہ اس کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے کہ میرا خاوید میرے لئے الادہ گھر کا آرینج کرے تب میں اس کے گھر جا کے بسوں گے یہ شرط رکھی جا سکتی ہے خاتون ہے کوٹ کے ذریعے بھی اپنے خاوید کو مجبور کر سکتی ہے کہ میرے لئے الادہ گھر کا میں نے آپ کہایا کہ ہمارا کچھ سیٹ اپ ایسا ہے ہم لوگوں نے اپنا سوچنے کا انداز ایسا بنایا ہوا کہ نہیں یہ تو لڑکی آئی کل آئی ہمارے گھر میں اور ہم سب کو الگ کر دیا تو یہ جو الگ کرنے کا تاثر ہے یہ مطلب ایک طرح سے کہنا چاہیے اس کے لئے مضبط سوچ ہے لوگوں کے لئے معاشرے میں بڑا نیگٹ ہو جاتا ہے اور میر میں یہی کہوں گا یہ ہر طرف اگر خاتون پر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کرنے والی بھی خاتون ہی ہے میل کا اس میں بہت تھوڑا سا رول رہ جاتا ہے اچھا کہ اگر جیسے بتایا آپ نے کہ وہ ساس کہتی ہے کہ دوسری شادی کرا دوں دوسری شادی بھی کسی عورت سے ہی ہوگی اگر کوئی سوٹن بھی آ رہی ہے اس کے اوپر کوئی دوسری جسے خواتین بڑا برا مناتی ہیں تو وہ بھی ایک عورت ہی آ رہی ہے وہ عورت ہی عورت بھی ظلم کر رہی ہے زیادہ لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ عورت بھی بڑی مظلوم ہوتی ہے جو اپنے شہر کے ساتھ بڑی لائل ہوتی ہے بڑے خلوص سے رہ رہی ہوتی ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ہزبنٹ جو ہے نا وہ کہیں اور سے دوسری بیوی بھی لے کر آتا ہے پھر اس جگہ پر اگر وہ اس کو چھوڑ کے دوسری کو اپنا لیتا ہے یا اس کو نظر انداز کرتا ہے اب تو مجھے ایک اچھی بیوی مل گئی ہے ینگ بیوی مل گئی ہے تو یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نہیں اس پہ تو بڑا کلیر قرآن شریف کے آیت موجود ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ دو دو تین تین چار چار بیویاں رکھ سکتے ہیں لیکن حقوق برابر رکھیں لیکن ویسا عموماً ہوتا نہیں ہے اصل میں یہ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں لیکن عموماً یہ ساری باتیں اس جگہ پر فیل ہو جاتی ہیں جب ہم لوگ وہ اپنے مذہب کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کو اپنی زندگی خیصہ بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں لیکن ان کو جو ہے ہم جب اپنے اوپر اپلائے کرنے کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے اصل میں یہ ہے ہم مذہب دیکھیں یا قانون ہم اس میں صرف اپنا رائٹ دیکھتے ہیں کہ میرا رائٹ یہ ہے میری ڈیوٹی کیا ہے اس رائٹ کے ساتھ وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جیسے دوسری شادی میرا ایک رائٹ ہے لیکن اس کے ساتھ میری ڈیوٹی کا ہے کہ دونوں کو برابر رکھنا وہ میری ڈیوٹی ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہے یہ حالات خراب ہوتے ہیں دوسری طرف دیکھیں وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ان دنوں میں نے یہ بھی دیکھا کچھ خواتین ایسی بھی تھی جنہوں نے ایک نئی وہ شروع کی کیا کہتے ہیں اس کو ایک ہمارے ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے شہروں کی چار شادیاں کریں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ بہت سارے خواتین جو گھروں میں بیٹھیں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی اس کے وجہ سے بھی معاشرہ جو ہے وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے تو جب ایک چیز ہمیں اسلام کی طرف سے کہی گئی ہے تو ہمیں چاہیے اس کو فال عردوں نے یہ شروع کیا کہ وہ کہتے ہیں مردوں کو چار شادیاں کرنی ہی چاہیے تو یہ معاشرے میں بہتری کی طرف جائیں گے ہم لوگ یا نہیں میرے خیال سے غلط ریلیشن رکھنے سے بہتر ہے نکاح کر لیا جائے تو اگر دو دو دینی چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داریاں زیادہ لکی اٹھائے اگر وہ اس قابل ہے اٹھانے کے تو معاشرے کی بہتری میں بہتری ہے کیونکہ اسلام نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ ہمارے فائدے کیلئے ہی بتائی ہیں اچھا لیکن ایک چیز میں ہمیشہ بڑی ہی جس پہ میری میں سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہیں وہ یہ کہ بہت بڑی بڑی عمر کے جو مرد ہوتے ہیں تقریباً کہہ سکتے ہیں بڑھا پہ کی طرف مائل اور وہ ینگ بچیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر وہ بھی ہمارے معاشرے میں خرابی کا باعث بنتا اور وہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی اس بڑے آدمی کے ساتھ میں زندگی کیوں گزاروں وہ بھی طلاق لینا چاہتے ہیں بہت سائی چیزیں ہمارے مذہب میں بھی ہیں کہ جی اگر وہ اس کی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو وہ عورت جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمارے غلط عمروں کے جو شادیوں ہوتی ہیں حالانکہ اسلام نے اس میں منع نہیں کیا لیکن لڑکیاں اس حقوق کی وجہ سے بھی چلی جاتی ہیں بلکل اسی لئے میں نے کہا کہ فائنینچلی اور فیزیکلی دونوں طرح سے اگر اس کی اس میں یہ کپیسٹی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ کر سکتا ہے تو تب کی جائے ہاں بلکل اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس میں نہیں ہے تو پھر ایک میں ایک طرح احفاہ کریں اچھا ویسے اتنی ہم نے اس حوالے سے باتشیر کی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے موضوعات میں کئی چیزیں ہم نے ڈسکس کی جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پرسنلی کیونکہ آپ کا تعلق قانونی حوالوں سے بہت آپ کی گہری نظر ہے اور آپ کا جو کام ہے اس میں آپ بہت سارے لوگوں کو ہر وقت فیز کرتے ہیں اس طرح کے کیسز آتے ہیں آپ کے سامنے عموماً آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے کی جو یہ طلاق کی شرح ہے اس میں غصور وار اگر تناسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مرد زیادہ ہوتے ہیں یا عورتیں اگر نیوٹرل ہو کے میں فیصلہ کروں تو میں کہوں گا کہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اچھا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر برداشت کر لیں تو معاملہ نہیں بجاتا ہے برداشت پہ کئی سال گزر جاتے ہیں جب دونوں ہی برداشت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو عدالت میں آتا ہے اور آخر کار نتیجہ ڈیورس کی صورت میں نکلتا ہے اس لئے پوچھا میں نے آپ سے کہ پرانے زمانے کے معاشرے میں چاہے عورتیں جو تھیں وہ ان کو مار پیٹ کی جاتی تھی یا کچھ بھی ہوا کرتا تھا لیکن طلاق کی شرح کم تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برداشت جو ہے وہ اچھی چیز ہے یا انسانی حقوق کی اہمیت ہے انسانی حقوق تو ظاہر ہے انہیں کسی طرح بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لوگ اس زمانے میں خواتین برداشت کیا کرتی تھی اور وہ اس زمانے میں ایک سوچ بھی ایسی تھی کہ جی خواتین کی شادی ہو گئی ہے تو وہ نے برداشت کر کے اس ماحول کو بنائے رکھنا ہے گھر کو بنائے رکھنا ہے چلائے رکھنا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں بھی زندگی کا حصہ ہیں اچھا میں جب برداشت کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس سے میں بالکل میرا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کی زیادتی برداشت کرنا جب بھی دو لوگ ہوں چاہے دو دوست ہوں دو بہن بھائی ہوں انہوں بھی لڑایا ہوتی ہے بہت سی باتیں ایک دوسرے کی نا پسند ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ پتا چلتی ہیں تو میں انہیں برداشت کرنا جب کوئی آپ سے ہنڈر پرسنٹ زیادتی ہی کر رہا ہے تو زیادتی تو ہمارے مذہب میں بھی برداشت کرنے بلکل یہ نہیں ہے بات کہ آپ کسی کی زیادتی برداشت کرو اچھا ایک چیز یہ بھی ایک زمانے بھی جو خواتین ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کو عموماً گھروں میں ہی رکھا جاتا تھا ان کی تعلیم و تربیت جو بھی ہوا کرتی تھی وہ گھر میں ہوتی تھی وہ گھر سے باہر نہیں جایا کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اب تو بچیوں کو پڑھانا لکھانا چاہیے اچھا ہوتا ہے پڑھے لکھی لڑکیاں ہونی چاہیے وہاں تک بھی ٹھیک باتی لوگ کہتے ہیں گھروں میں بہوں آئیں گی پڑھے لکھی آئیں گی تو ذرا آگے اپنی نسلوں کو پڑھائیں گی لکھائیں گی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اتنا پڑھ لکھ گئیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آنے لگے کہ بھائی آگے چلو آگے پڑھو پیچھے جو رہ گیا اصل وہی بات آئی ان کے ذہن میں کہ زیادتی برداشت نہیں کرنی ہمیں اویرنیس نہیں زیادتی کر بھی رہی ہوں گی اور زیادتی برداشت بھی نہیں کر رہی ہوں گی ہمیں یہ غلط بات ہے کہ آپ زیادتی کرو اور دوسرے کی بات اول دور نہ کریں آپ زیادتی نہ برداشت کریں دونوں طرف سے ہی جب پروپر ہو جائے گا میں نے اسی لئے کہا تھا دونوں طرف سے برداشت ہونی چاہیے ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی وقت کے حاصل آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے جو لوگ ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ زندگی میں جی وہ بیٹوں کو سمجھائیں بیٹوں کو خاص طور پر سمجھائیں لیکن آج کل آپ نے ایک بات اور بھی دیکھی ہوگی کہ جو خواتین ایک زمانے میں مار پیٹ پرداشت کیا کرتی تھی پھر بیچ کے زمانے میں تھوڑا لوگوں میں اخلاقیات ذرا بہتر تھی ایک وقت کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل خواتین بڑی ڈڈی ہو گئی اور مرد بچارے تھوڑے سے کمپرمائزنگ ہو گئے اچھا اب میں نے ویسے جو تجربہ کیا ہے جیسے ایڈوکیشن بڑی ہے خواتین میں تو اب میں نے جو وار کیا ہے ایڈوکیشن در برتمیزی تو نہیں بڑھ گئی نہیں نہیں وہ بلکہ اپنے بچوں کو بیٹوں کو سمجھاتی ہیں اچھا کہ بھئی انسان بنو اچھا اس کے بھی رائٹ ہیں اگر تم جوب کر کے تھکے ہوئے آئے ہو تو وہ بھی جوب کر کے تھکے ہوئے آئے ہو ہلپ کرو اس کی یہ بہت خوش ہوتی ہے میں نے تو ویسے بہت سی بڑی لکھی خواتین ایسی دیکھی ہیں جو اپنے بیٹوں کی بھی صحیح تربیت کر رہی ہیں اور صحیح گائیڈ کر رہی ہیں ہاں بلکل اچھا ہمارے ہاں ایک چیز دیکھیں غربت جو ہے نا غربت اور جو ناسودگی ہوتی ہے زندگی کی وہ بھی جو ہے وہ منفی سوچ کو بہت زیادہ پروان چڑھاتی ہے مثلا یہ کہ اب اگر آپ یہ دیکھیں ڈراموں کے حد تک تو ہم نے دیکھا سو دیکھا بہت ساری خواتین کو میں نے ایسا دیکھا جن کے پاس پیسوں کی کمی ہیں اور وہ کسی بھی غلط راستے پر چلی جاتی ہیں آپ سرکوں پر چلتی ہوئی اگر جو مانگنے والی ہوں گی ان کو دیکھیں وہ بہت سا چیزیں برداشت کر جائیں گی ان کے زمین پر بچے مہین پر ہی ساتھ ساتھ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں یہ کبھی کبھی معاشرے میں جو ہے وہ ایسا کردار ادا کرتی ہیں کہ جو مردوں کو جو ہے وہ نگٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کی جو معاشی صورتحال ہے یہ بھی طرح کا سبب بہت بہت اس کا اثر پڑتا ہے ایک غریب بندہ ایک بھوکا بندہ اس کے لئے کھانے کی چیز یا کوئی چیز چوری کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لئے اسی لئے شاید آپ نے بھی یہ سنا ہو کہ بلکہ ہمارے خلفہ راشدین کے دور میں جب کہت پڑھا تو انہوں نے جو چوری کی سزا ہے ہاتھ کارنا انہوں نے اسے ساکت کر دیا انہوں نے کہا نہیں اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مجبوری میں بھی کوئی چوری کر رہا ہے تو اب جب تک ایک اہت ختم نہیں ہوتا وہ ساکت رہے گی ہاتھ کارنے کی سزا تو واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ معاشی بدحالی کی وجہ سے انسان برائیوں کے مزید قریب ہو جائے ہاں کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ خواتین ہیں آج کل ان کو جو ہے گھر میں بیٹھیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ لڑکیوں ہمارے ہاں کے اگر تناسب دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ان کی جب شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو وہ جس راستے پہ بھی جاتی ہیں چاہے وہ شادی شدہ آدمی کیوں نہ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طریقے صحیح صحیح مجھے پیسے مل رہے ہیں میں زندگی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے غلط ہے یا صحیح ہے مجھے بھی تو مطلب ایک طرح سے کہنا چاہے زندگی کی وہ چیز نہیں مل رہی ہے جو مجھے چاہیے لڑکیوں کو کس بنیاد پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان کی شکل اچھی نہیں ہے یہ غریب ہیں کہ ماں باپ جہز نہیں دیں گے شادیاں نہیں ہوتی ہیں وہ گھروں میں بیٹھی نہیں ہیں تو وہ دوسرے گھروں پر اثر انداز ہونا شروع جاتی ہیں یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر عموماً میں نے دیکھا کہ بہت سارے ماں باپ اس وقت اتنے مجبور ہیں بیٹھی ہیں جہاں بھی جا رہی ہیں معاشرہ جو ہمارا ہے اس میں طلاق کے پیچھے ہماری جو صورتحال ہے وہ مختلف پہلو آپ کی اسی بات میں کہوں گا اسی لئے تو وہ پرمیشن ہے دو دو تین تین چار چار کی کہ تاکہ یہ نوبت نہ آئے وہ بھی پر طریقے سے کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں خواتی لیکن لوگوں کی ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی کہ لوگوں کی جو ایک آج کل ایک اور بات بھی ہے کہ جی بڑے وہ ہیں آپ کے پاس زاوی ہیں سوچنے کہ جی لڑکی خوبصورت بھی ہوگی تو لڑکی پڑی لکھی بھی ہوگی تو لڑکی کے بیک گراؤنڈ بھی اچھو تب ہی شادی ہوگی مطلب ہر لڑکی کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اسی طرح آج کل لڑکیوں کے گھر والے ادھر سے بھی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے لڑتا جو ہے بھئی وہ تو کسی جگہ میں بہت سیٹیبلش ہو جو بچی جوب اچھی ہو سارے کام اچھے ہو خوات خاتون کہتی ہے کہ میرا باپ جو مجھے سہولیہ دے رہا تھا کہ اس کا باپ بیس پچیس سال سے جوب پہ آیا کسی وہ سٹیج پہ تب پہنچا ہو کہتی جو سہولتے ہیں مجھے وہاں سے مل رہی ہیں وہ مجھے میرا خامن دے جس کی ابھی عمر ہی بیس پچیس سال ہے بلکل بلکل تو اس لیے وہ ایکسپیکٹ ایکشن وہاں سے پوری ہونا مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی آج کل ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ تھوڑے سے مچور مردوں سے شادی کرنا پسند کرتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ بھی بہت رجحان نے دیکھا بلکل ایسا تو بہرحالی اس کے بہت سارے پہلوں ہیں ہم جتنے بھی بات کرے کم ہے لیکن میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتام پر آپ اپنی طرف سے ایک تجزیہ پیش کریں مقتصرا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو طلاق کی شرعہ ہے اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی بہتری کے لیے تو ضروری ہے چاہے کوئی لڑکا ہے چاہے کوئی لڑکی ہے دونوں کی صحیح طریقے سے تربیت کی جائے انہیں سمجھایا جائے کہ فیملی میں کیسے رہنا ہے کیسے اس کی ایسی باتیں جو آپ کو ناغوار گزر رہی ہیں لیکن وہ ایک زیادتی نہیں ہے لیکن ہے کچھ ایسی باتیں جو ناغوار تو انہیں برداشت کرو چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے دونوں طرف اگر وہ ایک دوسرے کے برداشت کریں دونوں ہی کچھ کما سکیں گے کچھ نہ کسی فیلڈ میں کچھ کر سکیں گے تو اس سے ان کے گھر کے مسائل بھی کم ہوں گے جس کی وجہ سے جو سب سے بڑی مین وجہ ہے ڈائیورس ہونے کی تو میرے خیال سے اگر یہ تربیت اچھی ہو جائے اور تعلیم تو سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں یہ تربیت اور تعلیم دونوں مل جائیں تو تعلیم ریشو بہت نیچے آگے آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ میڈیا سے جو چیزیں ہم لوگوں کو عموماً معاشرے میں جو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ میڈیا کو بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اس لئے ہر طرف تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے میڈیا کو بھی تعلیم و تربیت ہے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ہر ایک انڈیویجیل کو ہر انفرادی شخصیت کو ضرورت ہے کہ ہم جس چیز کو ہمارے مذہب نے بھی برا کہا ہے ہم اس کو برا سمجھیں اور اس کے پیچھے ہونے والے جو عوامل ہیں اس کو اوائٹ کریں اور تعلیم و تربیت بھی ہے لیکن ہر انسان اپنی ذات میں آئینہ ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کی بہتری کیلئے کیا کر سکتے اور یہ بری چیز ہے تو پھر ایک اچھا اور بہتر معاشرہ اور بہتر سوسائیٹی ہماری جوے بن سکتے ہیں بے شک تو جناب بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں آج کے پروگرام میں اتنا ہی اور یہ موضوع بڑا ہی سینسٹیف ہے اپنے گھروں کو بنائے رکھیں اپنے تعلق کو بنائے رکھیں اپنی محبتوں کو زندہ رکھیں اور بہت سای چیزوں کو آوائٹ کرنے سے ایک بسوے کی خامیوں کو برداشت کرنے سے زندگی بہتر سے بہتر بھی ہو سکتی ہے ذرا سوچئے تو بہت ہی اچھے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں اپنی مزبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ